مو مانگے آسووں کی قیمت یہی ملے گی آپ سماعت کا رہت انجمن حیدریہ انجمن حیدری منیار پور سلطان پور جس نے پر مخصوصہ سلیقے سے اس مقدس بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیا فضائل سنے آپ نے کربلا کی عزمتوں کو سماعت کیا لیکن سچ ہے اسی کربلا کو بچانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے گیارہ محرم سے مصیبتوں کے وہ پہاڑ گوڑے ہیں کہ جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے دھو کلیجہ بھڑ جاتا ہے جس میں ایک چار برس کی وہ مظلومہ ہے کہ جس کا چچا عباس ہے جس کا بابا حسین ہے جس کے بھائی اپروان محمد ہے جو بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی چچا کی آغوش میں رہتی تھی عزرعہ شروع پیاس کا عالم یہ تھا کہ سکینہ رو کے کہتی تھی چچا پراز خیمے میں بچے پیاس سے مر جائیں گے غازی مشکو علم لے کے فراد پہ گیا لارڈ کے نہ آیا سکینہ کے رخصاروں کی رنگت بدل گئی رخصار پہ زخموں کے نشان کانوں سے بیتا ہوا تازہ لگوی سر پہ پڑی ہو گردے کربلا سسکیوں میں ایک آواز تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا اسی کربلا کو بچانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے بی بیوں کے ہمراہ یہ چار برس کی بچی زندان شام میں آخری بات اپنے بھائی سے کرتی ہے اور یہ کہتی ہے بھائیہ پہنچ گئی کربلا پہنچا دیا کربلا بھائیہ کسی چیز کی حد ہوتی ہے سجاد سکینہ آج ایک سوال کرنے لگی ہے سجاد نے رو کے بہن کی طرف دیکھا آواز دیا سکینہ بھائی کی مظلومیت کا خیال رہے غیردار جوانوں سکینہ رو کے بھائی سے یہی پوچھتی ہے بھائیہ اتنا بتا دو کربلا سے شام تک کیا میں نے کبھی یہ کہا کہ آج مدینہ کی بہت یاد آ لے گی کیا میں نے کبھی یہ کہا کہ رخصاروں پہ یہ زخم ہیں ان زخموں میں درد و تکلیف بہت ہے بھائیہ میں نے کبھی یہ کہا کہ بھائیہ میں پیدل سفر کرتے کرتے تھک گئی بھائیہ میں نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ آج پیاس بہت لگ رہی ہے بھائیہ جب سے چچا باز کے بازو کٹے ہیں سکینہ نے پیاس کا نام بھی اپنے لبوں پہ نہیں لیا مگر اے بھائی اسی زندہ میں سکینہ ایک سوال کرنے لگی بھائی پوچھتا ہے بہن بتاؤ کہ بھائیہ پیاس کی پچان کیا ہوتی ہے سجاد نے رو کے کہا بہن یہ کیسا سوال کر لیا کہ بھائیہ یہ سوال اس لیے کر رہی ہے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ میرے بابا نے کربلا بنانے کے لیے اور شریعت کو بچانے کے لیے کتنی قربانیات دی ہیں کیا سنا آپ نے ایسے پرسا دیتے ہیں گھڑ گھڑ کے نہ روئیے گا آج سفر کی بارہ کی شب گزر رہی ہے زندان شام میں ایک پیامت برپا ہے وہ بچی مر گئی جو ہائے بابا کہہ کے رویا کرتی تھی ایک قیدی بھائی نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں والے ہاتھوں سے اس کی طلبت بنائی رو رو کے فراد کا روح پر کے کہا ہوگا چچا بھائی مجبور ہے بہن کا جنازہ اٹھا رہا ہے چچا کوئی تو آکے سجاد کو سہارا دے دیتا سوگواروں بھائی سے پوچھتی ہے بھائیہ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے سجاد نے رو کے بتانا شروع کیا بہن پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھائیہ کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو کا بہن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھائیہ کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو کہ سکینہ اسے مر جانا چاہیے کہ بھائیہ کیوں کہ اس لئے کہ ہڈیوں کے چٹھنے کی آواز آ رہی ہے گوش اور ہٹی میں فاصلے ہو جائیں سکینہ کچھ بولی نہیں بھائی کے سامنے بھائی کے سامنے بھائی کے پیروں کے چھالوں کو دیکھتی بھی ہوتی بھی اٹھی اور بھائی کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ چلیں پلٹ کے بھائی کی طرف دیکھا کہ بھائیہ سجاد چیخ مار کر کے روئے بہن زندہ میں ساتھ چھوڑ کے نہ جانا بہن زندہ میں ساتھ چھوڑ کے نہ جانا آواز دیا بھائیہ میں اگر زندہ میں مر جاؤں تو ہرگز پریشان نہ ہونا ہے کہ بہن زندہ میں اس حالم میں مر گئی میں اس کی طلبت کیسے بناوں میں کفن کہاں سے لکھا کے آؤ بہن کفن نہیں چاہتی بھائیہ مجھے جلے وے گھرتے میں دفن کر دیا بھائیہ ہرگز آنسوں نہ بہانا بھائیہ رونا نہیں بھائیہ تمہیں کربلا سے شام تک رونایا گیا سجاد بھائی کفن بھی نہ لینا غیرتداروں اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھو پھر یہ نوحہ سننے کلیجہ آپ کا پھٹ جائے گا میں پھر کہتا ہوں کہ گھڑ گھڑ کر کے جب سکینہ شہزادی کا ذکر ہوا کرے تو نہ رویا کیجئے ایسے چین مار کے رویا کیجئے کہ رباہ تمہیں دعائیں دیا کرنے زینب تمہیں دعائیں دیا کرنے سکینہ رو کے کہتی بھائیہ کفن نہ لینا سکینہ کیوں سن پاؤ تو سن لو سکینہ کہتی ہے بھائیہ اس لیے کہ میرے بابا کا لاشن کرنا میں بے کفن پڑھا ہوا ہے جس کے سینے پہ سویا کرتی تھی اس کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑھا اورے بھائیہ اگر میں مر جاؤں زندان میں چچا باس کے پاس اگر جانا جانا ہو میں تو زندان سے قیدی مقیدی بن کر کے رہوں گی اگر جانا چچا سے اتنا کہہ دینا چچا سکینہ شرمندہ ہے اور سکینہ بہت یاد کرتی رہ گی اگر آپ فراز سے لوڑ کے آئے ہوتے تو لوگ ساروں پہ تماشوں کے نشان نہ ہوتے لئین ہمیں یوں نہ ستاتا بھائیہ ایک آخری بات اگر لوڑ کے جانا تو اتنا ضرور کہہ دینا قصے مدینے میں بہن صورہ سے کہ صورہ تو یہ سمجھتی تھی کہ سکینہ خوش نصیب ہے سب کے ساتھ گئی ہے جاکہ کہہ دینا بہن اچھا ہوا تو کربلا نہ آئی سکینہ نے اس چار برس کی عمر میں اتنے مزالیم اٹھائیں گے اتنے مزالیم اٹھائیں گے جو بچی قیامت تک نہ اٹھا پائے گی مگر اس بھائی کو سلام کہ جس نے بہن کو تماشے کھاتے ہوئے دیکھا اس بھائی کو سلام کہ جس نے بہن کو تماشے کھاتے ہوئے دیکھا ایک آخری بات کرتا ہوں اس کے بعد انجمنت حیدریہ منیار کو اپنے مقصوص انداز میں بھی تو آپ نے سلام سنا تھا آپ نوحہ سنیے کلیجہ پٹ جائے گا چیخیں مار کے روئیے گا اس لئے کی کربالہ احساس کا نام ہے ہر بات مختل میں نہیں لکھی ہوتی ہر بات مختل میں نہیں لکھی ہوتی اگر رونا ابھی بھی نہ آئے تو گھر جانا اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر میں جو گھر میں سب سے چھوٹی بہن ہو اسے گمرے میں جانا اور اندھیرہ کر دینا پھر وہ دیکھنا بہن کیسے چیخ مار کر کے روتی ہے زندان شام میں سکینہ دیواروں سے ٹکراتی تھی جب صبح ہوتی تھی اور شام ہوتی تھی ایک ہی سوال کرتی تھی کہہ بھیوں کب کوئی اپنا گھر بھی ہوتا ہے یا زندان میں مر جاتے ہیں وہ بچی چار برس کی زندان شام میں مر جاتی ہے سو گواروں آخری بات جس کا میں نے وعدہ کیا پورا کر دوں اس کے بعد آپ نوحہ سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے اس کے بعد انجمن پنجتنی گوری خالصہ انشاءاللہ اپنے مخصوص اندار لے برسہ پیش کریں آپ کبھی اپنے ساتھ اپنی بہن کو بازار لے کے جائیے بازار بازار جب آپ لے کے جائیں گے خوشی خوشی بہن بھائی کے ساتھ جاتی بھائی ہے ہی اسی دولت کا نام بھائیوں پہ بہت غرور ہوتا ہے بہت بھروسہ ہوتا ہے میں نے مسائل پڑھ دیا آپ نے سن لیا بہن کو بھائیوں پہ بہت غرور ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے آپ کی بہن چند قدم چلنے کے بعد پلٹ کے ایک بار آپ کا چہرہ دیکھتی ہے مطلب سمجھے وہ کہہ دیتی بھائیہ مجھے گول گئے میں تھک گئی ہوں سکینہ سفر کرتے کرتے جب تھک جاتی تھی دکمت اور بھائی کی ہتھکڑیوں کی طرف دیکھتی تھی سجاد روکے کہتا تھا بہن تجھے پتہ ہے میں ٹھوڑی ہوں ماں کی طرف دیکھتی تھی تو ہاتھ بندھے ہوئے دیکھ بھمیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے سلام و ہمارا عصاقہ زادی پہ جسے قدم قدم پہ رولایا گیا ہے آئیے گزارش کرنا انہیں حیدیت و اعترام سے انجومن حیدریہ منیارپور کی خضلت میں جس سے آپ جنسوز و دن خراش ناما ابھی آپ ایسے گریہ نہیں کر سکے مگر اب گریہ کریں گے نوہ سامات کریں انشاءاللہ بہت مصاب ہوگے انجومن حیدریہ منیارپور